سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اگر مچھلی کو دیکھنے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی روک تیرے کو بتا دے مچھلی کو خواب میں دیکھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے اگر تو دیکھی گئی مچھلی اس کی تعداد معلوم ہے کتنی ہیں دو ہیں چار ہیں دس ہیں کتنی بھی ہوں اور ان کی تعداد معلوم ہے تو پھر اس کی تعبیر عورت سے کی جاتی ہے اور اگر اس کی تعداد معلوم نہیں لا تعداد مچھلیاں کسی نے خواب کے اندر دیکھیں تو وہ مال ہے منفعت ہے نعمت کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی بڑی مچھلی دیکھتا ہے تو یہ خیر و برکت کی علامت ہے چلیں اگر خواب کے اندر بڑی مچھلی نظر آ جائے تو اس کی تعبیر اچھی ہے تو آپ کے بھی ہمارے بھی خواب میں نظر آئیں بڑی بڑی مچھلیاں بڑی بڑی مچھلیاں دیکھیں یہ دریہ کے قریب کافی ساری مچھلیاں مردہ حالت میں ہیں تو کیا ناچو میں جی اگر اس قسم کا منظر خواب میں نظر آتا ہے کہ دریہ میں دیکھتا ہے کہ کافی ساری مچھلیاں ہلاک ہو چکی ہیں مر چکی ہیں تو اس کی تعبیر کیا بنے گی دریہ کے اندر مردہ مچھلی کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کی مراد پوری نہ ہوگی اس کی جو تمنہ ہے جو خواہش ہے اس کے پورا نہ ہونے کی یہ علامت ہے جیلوں میں ڈلواؤ ان کو چانے جی اگر خواب میں اگر نظر آیتی ہیں بہت ساری مچھلیاں ہلاک ہوئی ہیں مردہ حالت میں ہیں تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے اگر کوئی دیکھتا ہے کہ زندہ مچھلی کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی یہ تو خواب کا معاملہ ہے لیکن بظاہر مچھلی کا کھانا زندہ یہ دشوار ہے بلکہ ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ زندہ مچھلی کو کھاتا ہے تو وہ تعبیری اعتبار سے بہت اچھا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عہدہ اور منصب عطا فرمائے گا تو سمجھا ہاں نہیں تو سمجھا نہیں جی یہ ہے خواب کی بات کہیں جاکتی حالت میں مچھلی پکڑ کے اس کی تعبیر یہ سمجھے یہ حرکت جو ہے صحیح نہیں ہے آپ مچھلی پکا کے کھائیں اب کیسی پکا کے کھائیں اچھا اگر کوئی دیکھتا ہے کہ مچھلی ہے بڑی بہترین بنی بھی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نمکین سا ہے نمکین مچھلی ہم کھا رہے ہیں خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی چلا بھئی دیکھا آپ میں کیا کرتا ہے نمکین مچھلی اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ خواب میں کھاتا ہے تو یہ شدت پہنچنے کی علامت ہے یعنی کسی دشواری میں وہ شخص مبتلا ہوگا کسی مصیبت کا شکار ہوگا یہ کیا ہے اچھا ایک مچھلی دیکھتے ہیں خواب میں وہ تلی ہوئی ہم اس کو کھا رہے ہیں اس کی تعبیر کیا ہوگی تلی ہوئی مچھلی کا کھانا بڑی ہی پیاری اس کی تعبیر ہے اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دیکھنے والے کی دعا قبول ہوں سبحان اللہ بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں یہ بائی آپ کو پوچھنے کے لئے میں پچاس کتابیں بتا دوں گا لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ اللہ کی طرف سے شیطان کی طرف سے نفس کی طرف سے بخاری مسلم میں تو تین آئے ہیں ایک سام صرف جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے واقعا وسلمerte بتا دوں گا پس Thégur